شوپوری میں بارش کے چلتے ندھی نالے وفان پر ہے بارش کے وجہ سے نچلے بستیوں میں پانی بھر گیا ہے شوپوری زلے اور شہر کی بات کریں تو پچھلے چھتیس گھنٹے سے لگاتا رک رک کر بارش ہو رہے ہیں اور جن جیون است ویست ہے لیکھے ریپورٹ مرد پردیش میں مانسون اس بار جم کر نہ کیول مہربان ہے بلکہ کہیں نہ کہیں اب مانسون آفت کا مانسون بھی ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے چاروں طرف کی تصویریں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ نشیت طور پر مانسونی بادروں نے مدبردیش میں کہر برپانہ شروع کر دیا ہے اگر ہم بات شوپوری کی کریں تو شوپوری میں مانسون کچھ دیر سے پہنچا ہے لیکن اب جب پہنچا ہے تو آفت کی بارش بن کر ٹوٹ رہا ہے اور اگر چھتیس گھنٹے سے بات کریں تو رک رک کر نگے وال بارش ہو رہی ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف اگر آپ کو دکھائی دیرہا ہے تو یہاں سے میں کیمرہ ساتھی سے کہوں گا کہ یہ لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچنے کی گنجائش بن گئی ہے پورے کے پورے راستے لوگوں کے بند ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی راستہ یہاں سے یہاں تک آپ کو نظر نہیں آئے گا سڑک پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پانی پانی آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ ریلوے سٹیشن کو جانے والا راستہ ہے جو شہر کا ایک مین راستہ ہے لیکن اس راستے پر آپ پانی سے لبرے سڑک کو دیکھ پا رہے ہیں اگر ہم یہاں کے کچھ لوگوں سے بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ بتا دیجئے کہ پانی جو لگاتار برس رہا ہے آپ لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچ رہا ہے ہاں سر پانی پہنچ جاتا کئی بار گھروں میں بھی آیا تھا ابھی بھی پہنچ نہیں والا ہے بس اگر 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 ایک دو گھنٹا باریس ہو جا ہے تو پانی آیا تھا پانی تو لگاتا ہے برس رہا ہے ہاں لگاتا ہے برس رہا ہے تو تکلیفیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہوتی نا بہت ہو دیس اگلیں اندر پانی آتا ہے نقصان آتا ہے گروہ پانی بڑھ جاتا ہے پانی لگ بڑھ جاتا ہے اور یہ مکھیں مار گئے ریلوے سٹیشن جانے والا مار گئے سب بہت مکھ مار گئے جہاں سے ریلوے سٹیشن بس ٹینڈ سوی لب مار گئے جہیں سے آتا ہے ریلوے سٹیشن بس ٹینڈ کا راستہ یہیں سے اگر گزرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگوں کی پریشانی بھی صاف طور پر دکھائی پڑ رہی ہے آپ بتا دیجئے تھوڑا سا کہ کس طرح سے پانی سے آپ پریشانی محصول ہو رہے لگی ہے پانی بہت بڑھا ہوا ہے ایک دو دن اور باریس ہو گئی تو سب گھروں میں پانی بھر جائے گا پانی گھروں میں بھر جائے گا اگر ہم بات کریں کہ نہ کہول گھروں میں پانی بھر جائے گا بلکہ اگر ہم کچھ علاقوں کی بات کریں جیسے پہوری کی بات کریں تو پہوری میں پیتے دنوں ہوئی بارش کی وجہ سے نہ کہول ایک مکان دھراشائی ہو گیا بلکہ اس میں دو لوگ جھکمی ہو گئے اگر بیتی رات کی بات کریں تو اسی علاقے میں سرکولہ ندی پر اچانک باڑا آگئی اور اس میں آٹھ شردھالو جو مندر گئے ہوئے تھے وہ فس گئے انہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے بہ مشکل رات میں ریسکیو کر کے نکالا اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ جو دیکھیں آپ میں یہاں پانی میں چلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوں اور یہ پانی جو روڑ پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مسیبت کا سبب آپ بنا ہوا ہے اور لگاتار بارش ہو رہی ہے بارش حالا کی اچھی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب مسیبت بھی بنتی جا رہی ہے صحیح ہے اور جو پانی بڑھ رہا ہے یہ نگر پالکا کی دین ہے سی ایم او صاحب کو کہی بار کہہ چکے ہیں سی ایم ایپ لائن بھی لگائی تو انہوں نے غلط جواب دے کے کہ ساں نالی نہیں ہے جبکہ یہ نالی کی سفائی نہیں ہو رہی ہے سفائی نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی لیکن اگر ہم بات کریں بارش کی تو بارش لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آسمان سے برس رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف پانی آپ کو بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو راستہ ہے یہ سامنے پولس لائن کی طرف جاتا ہے میں آپ سے کہوں گا میں اپنے کیمرہ ساتھی سے کہوں گا کہ یہ راستہ دکھائیں کہ یہ راستہ جو ہے پولس لائن کی طرف جاتا ہے اور اس راستے پر بھی آپ کو پانی لبا لب بھرا ہوا دکھائی دے گا اور اس راستے پر بھی گزرنے والے لوگوں کو پریشانی ہوگی آپ کو یہ پانی بھراب کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے ہاں تھوڑی تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن بارش بھی کافی ٹائم بعد ہوئی ہے تو انجوائی بھی کر رہے ہیں انجوائی بھی کر رہے ہیں بارش کے ساتھ ساتھ تکلیف ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے تھوڑی نکاسی ہو جائے پانی کی تو کوئی سمسیہ نہیں آئے تو اگر پانکہ سے نویدن ہے کہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ پریاس کریں بلکل تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ نہ کہبل بارش میں انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ پریشانی سے بھی دوچار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جو حالات ہم نے دکھائے ہیں یہ شیوپوری کے موکھے سڑک کے ہیں جہاں پانی لبالا بھی سمجھ بھرا ہوا ہے اور اگر ہم بارش کی بات آپ سے کریں تو یہاں چھتیس گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور جو ڈچلی بستیاں ہیں ان بستیوں میں پانی پوری طرح سے بھر گیا ہے اور لوگ پریشانی کا انفعب کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آس پاس کے جو تحصیل علاقے ہیں وہاں سے بھی لگاتار بارش کے سماچار ہیں اور ندی نالے اوفان پر ہیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ دن مدی پردیش کا موسم نہ کہبل اسی طرح بنا رہے گا بلکہ بارش لگاتار ہوتی رہے گی شیوپوری سے اپنے کیمرہ ساتھی نیتن شرما کے ساتھ اطول گوڑ اینڈی ٹی وی